بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارے پردے ہٹ گئے ساری باتیں کھل گئیں وہ سارے نام کھل کر سامنے آگے جو نہیں لیے جا رہے تھے اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب ہم نے لڑنا ہے اور حقیقی ازادی حاصل کرنی ہے آج عمران خان نے پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کر سن لو تم نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ساری سیاسی ہے ایسی سیاسی پریس کانفرنس تو شیخ رشید بھی نہیں کرتا اور تم کہتے ہو میں غیر سیاسی ہوں میرا دارہ غیر سیاسی ہے عمران خان نے کہا کہ کان کھول کر سن لو میرے سبر کا امتحان نہ لو میں صرف اپنے ملک کے مفاد میں اپنے اداروں کے مفاد میں اور اپنی فوت کے مفاد میں چھپ کر کے بیٹھا ہوں میرے سبر کا امتحان مت لو ورنہ یہ نہ ہو کہ میں ساری باتیں بتا دوں میں صرف اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا جاتا ورنہ میں بہت کچھ جانتا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں غیر آئینی کام کرتا ہوں کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا ہم نے اور شاید بہت سارے ٹی وی چینلز نے عمران خان کی تقریر کا یہ حصہ نہ دکھایا ہو عمران خان کو یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کوئی بات کرے اور پھر ہم اس کے خلاف کوئی کاروائی کریں آپ مجھے بتائیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی یہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے جس نے یہ تک کہا تھا کہ میری تصویر تک سوشل میڈیا پر نہیں آنے جائیے اور آج وہ بندہ بقاعدہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو دوسری طرف ٹی وی پر بقاعدہ سیاسی پریس کانفرنس کا کیا مطلب کل ان کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے عمران خان کو کہا کہ آپ اس پریس کانفرنس کا جواب دیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ عمران خان کبھی نہیں چاہتا کہ یہ ملک کمزور ہو میری فوج کمزور ہو اور آج ان کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی آج عمران خان کے لونگ مارچ میں آپ دیکھیں کہ کتنی عوام اس میں موجود ہے اور عمران خان نے بقاعدہ حلف لیا ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اور اس امریکی حکومت کو فارغ کر کے ایک عوام کی نمائدہ پارٹی اور اس ملک کے مفاد میں جوجمات ہوگی وہ اقتدار میں آئے نظرین اکرام ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا